بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ کو انگلیش میں سنٹینس کہتے ہیں جملہ لفظوں کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پورا مطلب واضح ہو جائے جیسے ہوا میں چراغ نہ جلا بچو جملہ ایسے لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس سے بات کا پورا مطلب واضح ہو جائے جیسے کیا ہوا میں چراغ نہ جلا اچھا جملے کے بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک مسند علیہ اور دوسرا مسند مسند علیہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں کہا جائے وہ مسند علیہ ہوتا ہے جس کو کچھ کہا جائے وہ مسند ہوتا ہے ہوا میں چراغ نہ جلا اس میں چراغ مسند علیہ ہے اور نہ جلا مسند ہے کیا ہے چراغ جو ہے وہ مسند علیہ ہے اور نہ جلا مسند ہے آگے دیکھیں کلمہ کی اقسام کلمہ کی تین اقسام ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فیل نمبر تین حرف کلمہ کی تین اقسام ہوتی ہیں پہلے دیکھیں نمبر ایک کیا ہے اسم کسی بھی شخص چیز جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص چیز جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے احمد، کراچی، میز، بکری بچو اسم کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں اسم معرفہ اسم نقرہ اسم معرفہ پروپر ناؤن اسم معرفہ کسی خاص چیز، خاص شخص، خاص جگہ اور خاص جانور کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں بچو کوئی بھی خاص چیز جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ دیکھئے مثال کے طور پر قرآن مجید کتابوں میں بہت ہی خاص کتاب ہے قائد عظم، اسلام آباد اور شہر وغیرہ کسی بھی خاص چیز، خاص شخص، خاص جگہ اور خاص جانور کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں بچو اسم معرفہ کی بھی اقسام ہیں اسم معرفہ کی چار اقسام ہیں نمبر ایک اسم علم، اسم زمیر، اسم شارع اور اسم موصول آگے دیکھئے اسم علم اسم علم وہ نام ہے جو کسی خاص شخص کی پہچان کیلئے بولا جائے اسم علم وہ نام ہے جو کسی خاص شخص کی پہچان کیلئے بولا جائے جیسے قائد اعظم محمد علی جناب پاکستان کے بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناب پاکستان کے بانی ہے نمبر دو اسم زمیر اسم زمیر وہ اسم ہے جو کسی خاص اسم کی جگہ بولا جائے جیسے وہ میں ہم جیسے ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر اس کی جگہ پہ ہم وہ میں ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور یہ کیا کہلاتے ہیں اسم زمیر اسم علم اور اسم زمیر کیا ہیں اسم معرفہ کی اقسام ہیں آگے دیکھئے اسم اشارہ وہ اسم جو کسی شخص جگہ یا چیز کی نزدیکی یا دوری کو ظاہر کرے اسم اشارہ کہلاتا ہے جیسے یہ کمرہ وہ کھڑکی اس کی بلی جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علی کہتے ہیں کمرہ کھڑکی بلی مشار علی ہے اس میں اشارہ کی دو اقسام ہے نمبر ایک اشارہ بعید نمبر دو اشارہ قریب اس میں اشارہ قریب جب کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں جب کسی بھی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے اشارہ قریب کہتے ہیں اس میں اشارہ بعید جب کسی دور کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اشارہ بعید کہتے ہیں جب کسی دور کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اشارہ بعید کہتے ہیں نمبر چار دیکھئے اسم محصول صلا وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے وہ اپنے پورے معنی نہیں دیتا جیسے جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا اسم محنت کرے گا اسم محصول ہے اور کامیاب ہوگا صلا ہے بچوں یہ چار تھیں اسم مارفہ کی اقسام جیسے جو محصول ہے